اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جو آج ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں وہ ہے مرزہ بشیرودین محمود کی بیٹی امت المتین کے مضمون پر تفسرہ کسی بے احمدی کو جب جماعتی کتب سے کوئی قابل اطراز تحریر دکھائے جائے تو حسب معمول حسب عادت اور سکھائی پڑھائی گئی تعلیم کے این مطابق اس کا کچھ یوں دفاع کیا جاتا ہے تحریر توڑ موڑ کر پیش کی گئی ہے جب تمام مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد طویلات کا طویل سلسلہ اور پھر مشہور زمانہ الزامی جواب کے نام پر پندرہ سو سال پہلے کے واقعات کی جگہ لی اس کے در پردہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام پر ہی الزامات لگا کر ان کے واقعات بنا کر اس کے پیچھے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا یا اس کا جواز فراہم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے اب تک ہونے والے شدید اعتراضات والی تمام تحریر کو کتب سے غائب کرنے کا سلسلہ ایک عرصے سے شروع کر رکھا ہے خاص طور پر بانیہ جماعت احمدیہ کی کتب سے ہاشیے الفاظ میں رد و بدل یا انہیں مٹا دینا شامل ہے لفظوں کے اس ہیر پھیر کو انتہائی چالاکی سے سارا انجام دیا جاتا ہے اور پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ الٹا چور کتوال کو ڈھانڈے اس کی تازہ ترین مثال احمدیہ ویب سائٹ علیہ السلام سے غائب ہونے والا وہ مضمون ہے جس کی طرف مشہور اور بدنا میں زمانہ مرزہ مسرور ندہ کی لیک ہونے والی آوڈیو ہے جس میں ندہ نے مضم مسرور سے باتچیت کے دوران اس مضمون کا حوالہ دیا تھا جس میں ریپ اور زنا بلجبر کو ایک ہی کیس قرار دے کر چار گواہ کی بات دین کے علم سے مکمل لاعلمی میں کر گئے تھے سرے دست صرف ایک مثال پیش کی جا رہی ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ میری اس بات میں کس حد تک سچائی ہے الاسلام سے آرٹیکل غائب کر دیا گیا ہٹا دیا گیا اس آرٹیکل کے مطابق جب کسی خاتون سے ریپ ہو اور وہ اس کی شکایت کرے تو اس کے لیے چار گواہ درکار نہیں ہیں بیان ہی کافی ہے اگر کسی عورت پر الزام لگایا جائے تب چار گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری الزام لگانے والے پر ہے یہ چھوٹی سی بات خلیفہ مسرور کو سمجھ نہیں آئی اب آل اسلام سے وہ آرٹیکل ہٹا دیا گیا ہے جیسے مختلف کتابوں کے صفحے جن پر اتراز کیا جاتا ہے ویب سائٹ اور کتب سے غائب ہوتے جا رہے ہیں یہ آرٹیکل آل اسلام اور فوکس نیوز پر بیعک وقت شائع ہوا مگر جماعت احمدیہ نے اپنی تاریخی مزید بدنامی سے بچنے کے لیے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ماضی میں جو حد کرنے اس جماعت نے استعمال کیے آج ممکن نہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر خبر ہر حرکت پر نظر ہے تو یہ وہ تاریخی بددیانتی ہے جو اس جماعت میں بہت گھٹائے سے جاری ہے اس سلسلے میں آرٹیکل اور مقامت ثبوت بھی مہیا کیا جا سکتے ہیں جماعت کا یہ وطیرہ ہے کہ جب بھی مرزا شاہی خاندان سے کسی مرد یا عورت کا انتقال ہوتا ہے ان پر تعریفی مضامین لکھنے کی برمار ہو جاتی ہے ان سے مطلق خاص نمبر شائع کیا جاتے ہیں ان کی زندگیوں کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ روح زمین پر کوئی ان جیسا فرشتہ ہی نہیں انسانی اور خدای حقوق پورا کرتے تمام عمر گزار دی جیسے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا مرزا خاندان ان کی اکثریت اکثر انتہائی کرپٹ ہے بے بس مجبور لجنہ کی بے حرمتی کرنا ملازمین سے انسانیت سلوک جائدات ہتھیانے سے لے کر دیگر مظالم اور غلام بنائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ان سب کے سب کناہ مکمل طور پر دھول گئے ہیں ان کی تدفین بہشتی مقبرے میں ہوتی ہیں خلیفہ صاحب ان کا جنازہ پڑھ کر مزید ان کے گناہوں کی دلائی کا کام کرتے ہیں گویا عیسائیت کی طرح بتسمہ دیا جاتا ہے اب بھی غلام بنائے رکھنے کے حربیں عزمائے جا رہے ہیں ابھی اسی انتقال کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ ابھی افاف نے جیسے اوپر کہا ہے کہ نہ تو خوشی کا کوئی احساس ہے اور نہ ہی دکھ کا کوئی احساس ہے خوشی میں بھی جیسے کہ موت تاری ہوتی ہے اس طرح کا محول ہوتا ہے اور جیسے کوئی دکھ ہوتا ہے تو تب بھی کوئی دکھ کا کوئی احساس کھل کے انسان کو کوئی بھی اپنا غم یا دکھ یا خوشی ظاہر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے نہ کرنے دیے جاتے میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں جرمنی میں تھی میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی تھی اور میرے ہسپنٹ بھی گھر پہ نہیں تھے وہ دو چار دنوں کے لیے گئے ہوئے تھے کسی دوسرے کنٹری میں تو میں کیونکہ جب میری امی بہت سخت بیمار ہوئی تو میری دو بہنیں ہیں یہاں پہ وہ تو فوراں ہی چلی گئیں پاکستانوں اور مجھ یہ کہہ کے گئی مجھے بتایا نہیں کہ امی جان کا انتقال ہو گیا انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ امی جان بہت سخت بیمار ہیں تو مجھے بھی پتھا چلا مجھے بھی پاکستان صرف ہونا ہے کہ امی جان بڑی سخت بیمار ہیں تو میں یہی سمجھی کہ وہ امی جان کی بیماری کی وجہ سے چلی گئی ہیں دونوں اور میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ قانونی طور پر مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی تو میں یہی پھر تھی تو جب وہ پاکستان چلی گئی تو اس ترمیان میں میں فون کرتی رہی اور میری بہنوں نے مجھے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میرے ہسپنٹ نہیں تھی یہاں پہ اور میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی اور ان کو یہ تھا کہ اقدار دیتے ہیں اس کو تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اور اکیلی روئے گی اور بڑی تکریف ہوگی اس کو اس لیے انہوں نے مجھے نہیں بتایا جب وہ وہاں پہ چلی گئی اور میں بار بار فون کرتی تھی کیونکہ ظاہر ہے میری ماں اس قدر بیمار تھی ان کو اٹیک ہوا تھا برین ہیمیج کا تو میں بار بار فون کرتی تھی اور مجھے کوئی وہاں نہیں بتاتا تھا جب بھی میں فون کرتی تھی تو وہ لوگ سب خاموش ہو جاتے تھے اور جو بھی مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا گھر کے نمبر پہ تو میں صرف اسی پرسن سے بات کرتی تھی تو ایک دن اچانک میں نے فون کیا تو میں مجھے کیونکہ قدرتی طور پر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میری امی اس دنیا میں نہیں ہے تو میرے والی صاحب نے فون اٹھایا تو اگدم سے مجھے کافی مطلب محسوس ہوا کہ شاید کچھ ہیسی گھڑ بڑ ہو گئی ہے شاید میری امی اس دنیا میں نہیں ہے تو میں نے اپنے ابو جان سے پوچھا کہ مجھے بتائے ہیں امی جان کا کیا حال ہے تو اگدم سے میں یہ کہتے کہتے رونے لگی تو آپ کو پتا ہے میرے والی صاحب نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بین کیوں ڈال رہی ہو جب یہ الفاظ سنے میں نے میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میں ششو پنج میں مطلع ہوں کہ میری ماں ہے بھی ہے یا میری ماں نہیں بھی ہے کیونکہ دنیا میں نہیں ہے لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹھیک ہے کہ میری وجہ سے نہیں بتایا کہ میں پریشان ہوں گی لیکن میرے والی صاحب نے یہ کہا کہ بین کیوں ڈال رہی ہو میرا مقصد کوئی بین ڈالنا نہیں تھا اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ کا کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ روتے ہو اور میری ماں ماں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اور اسی طرح سے میں بتاتی ہوں کہ جب شادیوں میں گئی میں نے اکثر میں نے جو بھی خاندان میں اپنے شادیاں دیکھی ہیں احمدیوں میں تو ان میں یہی دیکھا ہے کہ شادیوں پہ بھی ناتے پڑی جاتی ہیں اور تقریریں لمبی لمبی کی جاتی ہیں ایک تو بھئی نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ دے لیا کافی ہے اس کے بعد لمبی لمبی تقریریں کی جاتی ہیں بڑی بڑی دعائے رو رو کے کی جاتی ہیں شادی میں رونے کا سماع بنایا ہوتا ہے انہوں نے اس مضمون میں چند ایک واقعات اور ان پر تفسرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا سب سے پہلا واقعہ پڑیئے کادیان میں ایک دن برسات کے موسم میں سب گھروں میں کہلوا دیا کہ فلان وقت ام ناصر کے گھر سب لوگ جمع ہو جائیں جس کے پاس جو بھی سرخ رنگ کا کپڑا ہو وہ پہن کر آئے یہ کون سی رسمتہ ہو رہی ہے یہ تو ہندووں کا طریق ہے ان کے جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ مخصوص رنگ کا لباس پہن کر شامل ہوتے ہیں رئیس خاندان ہے بھئی جو مرسی کرے خیر سب وقت پر پہنچ گئے بڑے چھوٹے سب وہاں دو میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر برف کی سلوں کے اندر چوسنے والے عام تھے یہ چوسنے والے عام اس خاندان کو شروع ہی سے پسند ہیں اپنے غریب مریدوں کو بھی یہ خاندان چوس کر کھا گیا جب سب چمع ہو گئے تو ابا جان نے عام چوسا اور اس کی گھٹلی غالباً امی کی طرف ماری خلیفہ آف اسلام کی حرکت ملا خطا کریں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھوڑی دیر کے بعد یہ کہہ کر کہ میں تو دفتر جا رہا ہوں کام کے لیے امی کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے کہہ کہے تم لوگ انجوائے کرو یہ امی کا دفتر میں کون سا کام تھا جو انہیں بھی ساتھ لے گئے کادیان میں سردیوں میں ہم پالم پور گئے وہاں ہر طرف برپ پڑی ہوئی تھی ایک دن بڑے بچے سب لکن میچی یا پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے گھر سے باہر گھر کے اندر سے اباجان نکلے کہنے لگے میں بھی کھیلوں گا خیال بھی نہیں رہا کہ برف پڑی ہوئی ہے یہ حال ہے خلیفہ آف اسلام کا ایک دم سے بھاگے تو برف پر پاؤں پھسلا اور گرے اور پھسلتے ہوئے دور تک بھاگے واہ کیا سزا ملی بچوں کے کھیل میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی سب کھیل چھوڑ کر بھاگے اور اباجان کو اٹھایا بیچارے خلیفہ آف اسلام گرتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے آپ کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا جیب و قریب حرکتیں کر رہے ہیں بھای آم کھا کر بیوکوفوں کی طرح اس کی گھٹلی پھینکی جا رہی ہے کبھی بچوں کی طرح کھیل میں دخل اندازی کی جا رہی ہے اور پھر رولٹے مو گرتے بھی ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سوٹھائیس پر آپ پڑھ سکتے ہیں اب اگر کوئی ان خرافات کو عقیدت اور تقدس کی اینک سے دیکھنا چاہے تو وہ ان ذہنی غلاموں کی سوچ ہے بھئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایک طرف تو جماعت کی خواتین بچیوں پر بیشمار پابندی آئیت کی جاتی ہیں دوسری طرف مرزا خاندان کی ان خواتین کو ہر طرح سے چھوٹ دی گئی ہیں ان خواتین مبارکہ نے اپنی جائز اور ناجائز خواہشات ہر طرح سے پوری کی ایک ہواقعہ پڑھنے کے بعد کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھ میں دے سکتا ہے جبکہ وہ بھی ساتھ موجود ہو پھر وہ بچی انسیٹ کے لیے بھی کرتی ہیں ان کی دھاڑی سے کھیلتی ہیں کیا ایک باپ کی محبت یہ گوارہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو غیر کے ہاتھ میں پکڑا دے اور خود ساتھ ساتھ چلتا رہے دیکھنے کو شاید بند دماغ اہمدیوں کے لیے عام سا واقعہ ہے مگر اس ایک واقعہ سے آپ اس خاندان کی آزاد خیالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری طرف اہمدیوں کے لیے پابندی لگا کر ان کا جینا حرام کر رکھا ہے ایک مرد خدا میں بھی مرزا تاہی نے لکھا ہے کہ ایک خاتون جو کہ ان کی دوست تھیں خلیفہ بننے کے بعد بولی کہ کیا اب بھی آپ کو تاہری کہوں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جماعتی آرڈر آیا کہ کوئی لڑکی اپنی سہیلی لڑکی کو دوست نہیں کہے بلکہ سہیلی کہے گی ایک طرف اس قدر پابندیاں دوسری طرف آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں سوال کرنے والا نہیں جتنی مرضی لڑکی ہیں آپ کی دوستوں چونکہ آپ کا تعلق جو ہے مرزا خاندان سے ہے اس لیے آپ کو اجازت ہے اب یہ ایک عجیب و غریب سا اشتہار ہے وہ اشتہار کچھ اس طرح ہے اطلاع عام بزریا اطلاع حضا ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی مرزا رفیق احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سکنا دارو صدر رفا چناب نگر تحصیل چنیوٹ زلہ جنگ کو اپنی کسی بھی جائدات منکولہ و غیر منکولہ اندرون پاکستان یا بیرون پاکستان کے مطلق کسی قسم کا کوئی مختار نامہ نہ دیا ہے اور نہ آئندہ دینے کا کوئی پروگرام ہے اس لیے کوئی بھی ہماری جائدات کے مطلق ان سے کسی قسم کا کوئی لیندے نہ کرے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے مطلق ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے اطلاع دہندگان مرزا حفیظ احمد مرزا عزر احمد مرزا انور احمد مرزا حنیف احمد ہم بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں سے شفقت و محبت کے سلوک کے واقعات پڑھا کرتے تھے جس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ صحابہ کسی چڑیا کا بچہ اٹھا لائے ماں بے چین ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور اس صحابہ کو فرمایا کہ جہاں سے یہ بچہ لائے ہو وہاں رکھ آؤ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ متاثر کرتا تھا میں امت المتین صاحبہ کا مضمون پڑھ رہی تھی جب اس واقعہ پر پہنچی تو قدرتی طور پر احساس ہوا کہ کیا ہی اچھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں سے شفقت کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے رکھا جاتا کیا ایک حساس انسان کسی بھی طرح اس واقعے کو جانوروں سے محبت اور شفقت قرار دے سکتا ہے لکھتی ہیں ابباجان نے امی اور مہر آبا کو ٹوٹو لے کر دی اور ہمیں خود نشانہ لگانا سکھایا مجھے بہت شوق تھا میں امی کی ٹوٹو پر نشانہ کی پریکٹس کرتی تھی گولیاں ابباجان سے لیتی تھی ہر روز پانچ گولیاں دیتے تھے مجھے کہا تھا کہ جس دن چیڑیاں مارو گی ہر چیڑیاں پر پانچ گولیاں ملیں گی میں نے بہت دفعہ چیڑیاں مار مار کر مزید گولیاں لیں دوسرا واقعہ چندے سے مطلق ہے میں نے اس پر بہت سی تحریر لکھی ہیں جس کے جواب میں احمدیوں نے مجھے بہت برا بلا کہا یہاں تک کہا کہ ہم چندہ دیتے ہیں تمہیں کیوں تکلیف ہے تمہیں کیوں درد ہوتا ہے اور یہ کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے احمدی اس طرح کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے مجھے چندے کے معاملے میں اس لیے تکلیف ہے کہ ہمارے خاندان کے بہت سے افراد عزیز دوست چندہ دیتے ہیں یہ سب چندہ احمدیوں پر مظالم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے تھانے خریدے جاتے ہیں ذاتی کاروبار ہو رہے ہیں مولویوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں روہ میں سیکس اور ڈرگ میں یہ پیسہ وافر خرچ کیا جاتا ہے مرزا خاندان اور ان کی لڑکیاں اس میں ملوث ہیں لوگ ڈرگ اور خوف سے زبان نہیں کھولتے پھر آپ کا یہ پیسہ مرزا خاندان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے ایک ویڈیو میں مرزا مسرور بتا رہے تھے کہ میں نے جرمنی سے گھوڑا مگوایا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کس قدر اخراجات آئے ہوں گے ایک طرف احمدی مشکلات کا شکار ہیں دوسری طرف عیاشیاں جاری ہیں کیا یہ ہے خلیفہ یافع اسلام کا کام دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہمیں محض ایک واقعہ ملتا ہے جب جنگ کے سلسلے میں سرمائی کی ضرورت تھی آپ نے اسے سنت نہیں بنایا بلکہ یہی کہا کہ آپ کی خاندان اہل و ایال بچے پہلے ہیں جبکہ احمدیوں کی اکثریت بھلے بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو نہ ہو بچے مختلف چیزوں کے لیے ترستے رہے ہیں مگر یہ ظالم جماعت کو چندہ ضرور دیں گے اللہ لانت ڈالتا ہے اس قسم کی حرکتوں پر حقوق اللہ کی فکر کھائے جاتی ہے اللہ نے اس مجودہ تضاد اور دوگلی چلاکیوں کو ہی دیکھ کر واضح فرمان جاری کیا تھا کہ پہلے اہل و ایال ہیں اس کے بعد غریبوں کی اپنی ہاتھ سے مدد کرو اس کے بعد اگر اضافی کچھ بچ چائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو مگر نظام جماعت احمدیہ میں ہر گنگا الٹی بہتی ہے بیوی بچے رشتے دار سب جائیں بھاڑ میں پہلے اہددار اور مرزا خاندان کے پیٹ بھرو یہ دوزک کی وہ آگ ہے کہ احمدی سب کچھ بھی لٹا دیں عزتیں بھی دھو پر لگا دیں ان کی پیٹ کی دوزک کی آگ کبھی نہیں بھرے گی وقفے نو مگر اس قدر دولت چائداد سرمایہ کے الامان الحفیظ پورے پاکستان میں اس خاندان نے کوٹھیوں کا جال پھلا رکھا تھا جہاں جی چاہے نکل جاتے چندوں کی برکات ہیں جناب راشمین میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ہم بچے روز شام کو پہرے دار کے ساتھ سیر کو جاتے تھے وہاں چڑھائی زگزگ میں ہوتی تھی ایک دن ہم سیر سے واپس آ رہے تھے تو جہاں سے کوٹھی نظر آ رہی تھی اوپر کوٹھی کے کٹہرے کے ساتھ بھائی رفیق یہ وہی رفیق بھائی ہیں جنہیں دوہزاٹ شیر میں جائداد سے آگ کر دیا گیا تھا کھڑے تھے زور سے چیخ کر کہہ رہے تھے سلام مطین شاید وہ دوڑ کر اوپر پہلے پہنچ کے تھے یا اس دن گئے ہی نہیں تھے میں سڑک کے کنارے پر تھی میں نے سر اوپر کر کے ہاتھ ہلایا بیلنس بگڑ گیا اور میں پہاڑ سے لڑ کھڑاتی ہوئی نیچے جانے لگی نیچے کافی دور دوسرے سڑک تھی جس پر سے ہم گزر کر آئے تھے بھائی رفیق نے شور مچا دیا کہ مطین پہاڑ سے کڑ میں گر گئی ہیں ابا جان سلیپروں میں ٹہل رہے تھے فوراں نیچے بھاگ کر پہرے دار اور درد صاحب غالباً عبدالکریم درد مرات تھے ساتھ آئے میری پسلیوں میں کافی چوٹ لگی تھی آ کر مجھے اٹھایا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور ابا جان سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے ان کی باتیں کرنے سے ان کی داڑی ہلتی تھی جو مجھے بہت عجیب لگی میں نے ہاتھ اٹھا کر ان کی داڑی پکڑ لی بعد میں میرا خوب مزاق بنا اور کافی دنوں تک بستر پر پڑی ٹکوریں کرواتی رہی یہ صفحہ نمبر 129 میں لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ انٹرنیشنل سلانہ 29 ملین پونڈز کے قریب مرزا شریف فانڈیشن کو دیتی ہے جو غریب غربہ کے لیے مکانات ان کی بیماری کے علاج مساجد وغیرہ بناتی ہے مگر اس فانڈیشن کی سائٹ پر کوئی ایک لنک بھی موجود نہیں جہاں بتایا گیا ہو کہ وہ کون سے غریب غربہ ہیں جو اس مرزا شریف فانڈیشن سے امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یا کسی کی مدد کرنے کے لیے کون سے اصول و قوائد ہیں شاید کسی دوست کو پتا ہو غریبوں کی مدد کے لیے ایسی تنظیموں کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں یا تنظیم کے مقاست پورا کرنے کے لیے ذمہ دہران کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے پھر چلے مان لیا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے سب سمان لے آئے گھر کا تو مجھے کوئی احمدی بتائے گا کہ ان کے کس خلیفہ نے اس قسم کی مالی قربانی کی ہے کس خلیفہ نے اپنی آف شورز کمپنیوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کی مسال تو بہت دیتے ہیں کوئی ایک عملی نمونا ہی پیش کیا ہوتا اس کے برعکس نامن حد رئیس صدی خلیفہ تو ہر احمدی کے مسئلے سے ہی لا علم ہے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر بچیوں کے ساتھ اٹکے لیا کرتے ہی دیکھے جا سکتے ہیں اشائد اسلام کا چورن بہت دے دیا پوری دنیا میں اسلام کی شادکہ کام ہو رہا ہے جبکہ جید اور پڑے لکھے علماء کا کام کر رہے ہیں احمدیوں میں سے کون سا ایسا عالم ہے جسے دنیا کے سامنے فخر سے پیش کیا جا سکے انصر رضا غامدی صاحب کے سامنے منہ چنہ لگ رہا تھا جسے کسی قسم کا علم نہیں باقی مربیوں اور جماعتی مفتیوں کا بھی یہی حال ہے جھوٹے کسی کہانیوں کے پیچھے بند دماغ برین واشقیدت مندوں کا لگا رکھا ہے جو بغیر سوچے سمجھے سر ہلاتے ہیں سوال کرنے کی جورت نہیں کرتے صاف نظر آتا ہے کہ جامعہ کے سوکے دماغوں میں بات کرنے کا بھی حوصلہ نہیں ایک بار کچھے مکانوں میں تحریک جدید کے چندہ ادا کرنے اور کم کرنے یا نہ کرنے کی فیرست آئی اس میں امی کے نام کے آگے لکھا تھا کہ چندہ پورا ادا نہیں ہوا اببا جان نے دیکھا کہ چندے کا وعدہ بہت زیادہ تھا امی پر بہت ناراض ہوئے کہنے لگے میں تمہیں اتنی رقم ماہوار دیتا ہوں رقم کھانے کی مد میں اتنی نوکر کی تنخواہ اتنی روشنی جمع دار ماشکی دوبی دودھ کی مد میں اور تمہارا اتنا جیب خرچ ہے اگر کل رقم ملا کر سال کا خرچہ جمع کر لو اس سے بھی زیادہ تم نے چندہ لکھوایا ہے اس لئے میں نے تمہارے چندے کے اوپر لکیٹ ڈال دی ہے اب تحریک جد کو لکھو کہ تمہارا چندہ اتنا کیا جائے اور آئندہ اپنے جیب خرچ کے حساب سے چندہ لکھوا کیونکہ باقی مدیں تو اپنی چیزوں پر خرچ ہو جاتی ہیں اب احمدی دوست انصاف سے کام لیتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سوچیں ضرور کہ ایک طرف عام احمدی کو ہر وقت مالی قربانی کا بھاشن دیا جاتا ہے اگر کبھی غلطی سے بھی چندہ زیادہ لکھوا لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کم نہ کریں اتنا ہی دے دیا جائے اللہ برکت دے گا یہ اللہ کی طرف سے ہی زیادہ لکھا گیا ہے پھر ایمان افروز واقعات سنائے جاتے ہیں غریب کے مرگی بھی لے لی جاتی ہیں کیا اس بیچاری کے گھر کے اخراجات نہیں تھے پھر خلیفہ صاحب کی بھوکی نگاہیں جماعت احمدیہ کے پورے مال ہڑپ کرنے پر ہیں فرماتے ہیں جس نے اپنی ساری انکم جماعت کو دے دی اس نے تکلیف کر کے قربانی کی تو جب آپ کی بیگم نے تکلیف کر کے قربانی کی تو آپ کو گھر کے اخراجاتی آدھا آگئے آپ تو رئیس خاندان سے تھے گھر کا پورا سامان بھی حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لٹا دیتے تو خزانے میں پھر بھی کمی نہ آتی تو اے مخترم اور عزیز احمدیو یہ ہے آپ کا نام نہاد خلیفہ جو آپ کو چوس کے کھا گیا آپ کے رحمی رشتوں میں درادیں ڈال دیں آپ کے خزانوں پر نظر رکھی اور بدلے میں کیا دیا اللہ عجر دے گا تو اپنی دفعہ اللہ کا عجر کیوں یاد نہیں آیا حضرت مسلم عد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ایک ماہ کی آمد کا پچاس فیصد بھی دے دیتا ہے تو وہ ایک اچھی قربانی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے چندے بھی ہیں جو فرزن دینے پڑتے ہیں پس اگر کوئی شخص اپنی ایک ماہ کی آمدنی کا نصف دے دیتا ہے مثلا اس کی سو روپیہ مہوار آمدنی ہے تو پچاس روپیہ وعدہ لکھوا دیئے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اچھی قربانی کی ہے اور اگر وہ ایک ماہ کی پوری آمدن یعنی سو کی سو بھی بطور وعدہ لکھوا دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کے قربانی کی ابھی آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ سو روپیہ اس کو ملے ہیں اور وہ پوری دے دیتا ہے تو وہ کیا کھائے گا آپ اس کو کھلائیں گے آپ اس کے گھر جائیں گے اس کو کھانا کھلائیں گے یا وہ آپ کے گھر پہ آ جائیں اپنے بیوی بچوں کے سمیت اس کا جواب ضرور دیجئے گا احمدیو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ذرا اندازہ کریں کہ خلیفہ صاحب اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کو کس قدر انتظار کی عذیت میں ڈال کر اپنے شوق پورے کیا کرتے تھے جو خلیفہ اپنے گھر والوں سے اس قدر اس حد تک لا پرواہی بڑھ سکتا ہے سوچے اس خلیفہ نے کیسے جماعت کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھا مجھے احمدی بتائیں کہ خلیفہ ثانی نے کیا ایسے فلاحی رفاہی اور ترقیاتی کام اپنے زیر خرید غلاموں اور مریدوں کے لیے سارانجام دیئے جن کا ذکر فخر سے کر سکتے ہیں جن کی غیروں میں بھی تعریفیں کی ہوں عزاز سے نمازہ ہو ہر خلیفہ نے پورا زور جماعتی قربانیوں اور چندے کٹھے کرنے پر لگا دیا آج احمدیوں کی نئی نسل اپنے عباو جتاعت سے کہے گئے ظلم و ستم پر نوحہ کناہ ہے سوال کرتی ہے کیا حق تھا اس خلیفہ کو ایک پوری نسل کو تباہ و برباد کرنے کا ہر خلیفہ نے اپنی جھولی پیسوں سے بھری اپنی نسلوں کو آرام و اسائش کی زندگی مہیا کی مگر اپنے مریدوں اور ان کی اولادوں کو قربانی کے نام پر سلیپ پر چڑھائے رکھا روہ کے کچھے مکانوں میں ابا جان شکار کا لباس پہن کر شکار پر گئے امی کی باری تھی سات جوان کواری بیویاں کر رکھی تھی مصوف نے جن میں ستائیس بچے پیدا کیے اللہ جانے دین کا کب کام کرتے تھے کہہ کر گئے کہ شام سات بجے تک آ جاؤں گا اب اس وعدہ خلافی کو دیکھ لے الہی جماعت کا خلیفہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے غالباً سرگودہ کی طرف کسی جگہ گئے تھے آٹھ بچ گئے تھے پھر نو بجے پھر گیارہ بجے اب دیکھیں ایک بچی اور بیوی کو انتظار کی سولی پر چڑھا کر نام نہات خلیفہ آف اسلام اپنے شوق پورے کر فرما رہے ہیں لکھتی ہے میرا بھوک اور نین سے برا حال تھا مگر امی کا کہنا تھا کہ ابا جان جب واپس آئیں گے تو کھانا ملے گا گویا ایک بچی کو دوہر عذاب سے گزارا جا رہا تھا میں دستر خوان پر بیٹھی نین سے جھوم رہی تھی تقریباً رات ساڑھے گیارہ بجے کے قریب آئے ابا جان یہی پسند فرماتے تھے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور ابا جان کے ساتھ ہماری تربیت کا دراصل یہی وقت تو ہوتا تھا صفحہ 132 کیا ہی اچھا ہوتا خلیفہ آف اسلام اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ افائی اہد کی تربیت بھی سیکھ لیتے جماعت میں صدر انجمن احمدیہ کا قیام بانی جماعت احمدیہ کے دور سے عمل میں آ چکا تھا اس کے تحت مختلف شعبہ بنے جن میں سے ایک شعبہ مال بھی تھا اس کے تحت جماعت کا پیسہ جو چندے کی صورت میں جمع کیا جاتا تھا صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں بقاعدہ ریجسٹر پر درج کر کے محفوظ کیا جانا چاہیے تھا مگر اس کے برقس جب ہم خلیفہ ثانی کی جنم لیتے ہیں لکھتی ہیں جب پکے مگان بن گئے کسر خلافت بن گیا یعنی بادشاہ سلامت کا محل ہم شفٹ ہو گئے ابا جان اپنے پیسے اور چیک بک امی کے پاس رکھواتے تھے سوال یہ ہے کہ خلیفہ صاحب آخر کون سا ایسا بزنس کرتے تھے جو اتنی زیادہ رقم ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتی تھی اور جو گھر میں رکھی جا رہی تھی جب کبھی امی لاہور اپوا کی میٹنگ کے لیے یا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتی تھی تو پیسے مجھے دیتے کہ تم سنبھالو اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں سخت گبراتی تھی اب گبرانے کی باری محض احمدیوں کی ہے میں کہتی ابا جان کسی اور کے پاس رکھوا دے میں سخت گبراتی تھی میری علماری کو چھوٹا سا سرخ رنگ کا تالہ ہوتا تھا اس میں رقم رکھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ کر پہرے داری کیا کرتی تھی ایک اور واقعہ سناتی ہوں روہ کسر خلافت میں ابا جان پیار کرتے شرارت سے اپنی داری میرے چہرے پر رگڑ دیتے میری سکن بہت سنسٹیو تھی میں کہتی ابا جان مجھے داری چپتی ہے کہتے جب بڑے میاں کی داری چپے گی تو پوچھوں گا 134 صفحہ نمبر اب اس واقعہ پر کیا تفسرہ کیا جائے اسے ابھی پڑھنے والوں کی سوچ پر چھوڑ دیا جاتا ہے لکھتی ہیں شادی کے بعد میری پہلی پریگننسی تھی مجھے کہتی تھی اگر تمہارے بیٹا نہ ہوا تو میں تمہاری ناک کٹ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری نسل جلے میں صف پریشان ہوتی کہ اس میں میرا کیا اختیار اب احمدی خود سوچیں کہ خلیفہ آف اسلام اور مسلم آوت کہلانے والا ہی بیٹیوں کی پدائش کو اچھا نہ سمجھتا ہو تو باقی مریدوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے خواتین سے نفرت اس فرقے کے انگ انگ میں رچی ہوئی ہے انصر رضا ہو یا افضل مربی سب کے دماغوں میں عورت سے نفرت بھری ہوئی ہے جس عورت نے ان جاہلوں کو جنب دیا ان کی عزت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں عورت کا سوشل میڈیا پر آنا جماعت احمدیہ نے منع کر رکھا ہے فیس بک پیج بنانے کی اجازت نہیں سلام ہے تمام احمدی مخلص خواتین اس کے باوجود فیس بک پر بلکہ سوشل میڈیا پر دندناتی پھیرتی ہیں سلام ہے ان تمام احمدی خواتین جنہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور اپنی شخصی آزادی کو ان بیڑیوں کی مرضی کے سپورد نہیں کیا مرزا پشیر الدین محمود احمد کی بیٹی امت المتین صاحبہ کے مضمون کا سلسلہ جاری ہے جو انہوں نے واقعات کی صورتحال بیان کی ہے وہ شاید یہی حقیقی واقعات ہے جو سچائی سے ایک کلم سے لکھے ہیں ونہ تو ہمیں ایسے ایسے واقعات پڑھائے جاتے ہیں کہ جن سے یہ سبق ملا کرتا ہے کہ مرزا خانطان میں سب ہیرے اور فرشتے ہیں ان واقعات میں مبالغہ آرائی اور انتہا کی جھوٹکی آمیزش تھی اب تک کی پیش کی گئی اقصاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب میں کوئی ایک ایسی خوبی موجود نہیں تھی جو ایک رہنما اور رہبر میں ہونا چاہیے تھی لازمی اور لاعلمی اور اس پر قائم رہنا اس کا احساس تک نہ ہوتا اس ایک واقعہ سے ثابت ہو رہا ہے لکھتی ہیں اس طرح جابا میں تھے جابا پتہ نہیں کوئی جگہ ہے شاید اس ایک مضمون کا جب مطالعہ کیا جائے تو بہت خوبی علم ہوتا ہے کہ اس رئیس خانطان کے جس نے مذہب کلبادہ اوڑ رکھا تھا پاکستان میں کتنے گھر ہیں جابا ڈلوزی کراچی مری ربوہ کوئٹہ کادیان سندھ کے دیگر ازلا احمد نگر لاہور لندن اور جا جانے کہاں کہاں مکان بنا رکھے ہیں تیس بچے تھے اور ان سب کے الگ الگ گھر تعمیر کیے گئے دوسری طرف برین واش اکل و شعور سے آری احمدی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں چندوں کے نام پر نادان احمدیوں کو خوب لوٹا جا رہا ہے لکھتی ہیں اس سے قریب ایک چگہ سوڑی اور ایک اور چگہ نو شہرہ ابباجان سہن میں ٹہل رہے تھے بھائی مسود نواب مسود احمد خان بھی تھے دونوں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے کہ کون سی جگہ اونچی ہے دونوں میں اختلاف تھا ایک تم بھائی مسود جوش میں آگے کہنے لگے حضور سوڑا اونچا ہے ابباجان اس سے اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہو کر بولے نہیں نو شہری اونچا ہے دونوں اپنے جوش میں غلط نام لے رہے تھے اور ہم حس حس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے گویا بچوں کو علم تھا جگہ کا نام کیا ہے آگے لکھتی ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ابباجان نے کچھ کچھے مکان بنوائے تھے ابھی پورے 23 بچوں کے نہیں ہوئے تھے جو انہوں نے بچوں کو رہنے کے لیے دیئے تھے ایک دن مجھے کہا کہ فلاں مکان تمہیں دینا چاہتا ہوں اب یہاں وہ بند ماغ احمدی پر اتراز کریں کہ جنہوں نے ساری زندگی کرائے مکانوں میں گزار دی کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنے بچوں کو مکان بنا کر دیئے تو جناب پھر کہاں گئے خلفہ راشدین کی مسالے جن کی ساری زندگی کا بھاشن عدل و انصاف کے فیصلے گول کر کے محض اپنے مطلب کے خطبے دے کر اہمتیوں کا برین واش کیا جاتا ہے سچ یہی کہا ہے کہ ہاتھی کے داند کھانے کے اور اور دکھانے کے اور اب ثبوت کے طور پر تمام تحریر کا سکین بھی پیش کیا جائے گا مرزا محمود صاحب کی بیٹی عمت المتین صاحبہ کا مضمون کچھ یادیں کچھ باتیں ایسے واقعات کا سلسلہ جاری ہے جب میرا میٹرک کا نتیجہ نکلنے کا علان ہوا کہ کس تاریخ کو نکلے گا تو ہیٹ مرزا صاحب نے اپنے پہلے اور آخری لڑکے کا رول نمبر اور ہم تین خاندان کی لڑکیاں تھی چاروں کے نمبر تو ایک رات پہلے معلوم ہو گئے مگر کلرک نے شرارت کی اور پریس والوں سے کہا کہ ریزلٹ لیٹر آئے گا ان دنوں شاید کو ایڈوکیشن پر پابندی نہیں تھی اب تو چھوٹے بچوں اور بچیوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے اور مزید جو سختیاں احمدیہ سکول میں کی جا رہی ہیں اس پر الگ سے بات ہوگی جب ریزلٹ آیا تو میرے رول نمبر کے آگے ریزلٹ لیٹر آن لکھا تھا میں رو رو کر ہلکان ہو گئی مجھے یاد آیا کہ ابا جان کے کھانے کی کمرے میں ابا جان کرسی پر بیٹھے تھے اور میں ان کی گود میں بیٹھی بے تہاشا رو رہی تھی میٹرک کی بچی اور ابا جان کی گود میں بیٹھی ہے اور بے تہاشا رو رہی ہے ابا جان مجھے پیار کریں تسلیدیں صفحہ نمبر سینتیس بظاہر اس واقعہ پر پڑھنے والوں کو کوئی خاص اور اہم قابل اعتراض بات نظر نہیں آئے گی مگر میں جب یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو میری توجہ فوراں سال پہلے گئی ایک پوسٹ پر چلا گیا جس میں احمدی آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ جب بچی کی رخصتی ہے تو باپ کو بیٹی کے گلے لگ کر نہیں رونا چاہیے اور ایک فاصلہ لکھنا چاہیے یعنی باپ کا بیٹی کو گلے لگانا ہرگز درست تصور نہیں کیا جاتا اس سلسلے میں ایک محسن فاروقی صاحب مربی ہے وہ بھی لمبی لمبی بھونگیاں چھوڑ رہے تھے اب ان سے کون پوچھے کہ رخصتی کے وقت جو ایک انتہائی جذباتی اور تکلیف تے مرحلہ ہوتا ہے تمہیں باپ کے گلے لگنے پر تکلیف ہے مگر اس بات کی تکلیف نہیں کہ بیٹی باپ کی گود میں بیٹھ کر پیار لے رہی ہے اور وہ بھی میٹرک کی بیٹری بند سوچ اور تنگ نظری سے باہر نکل کر سانس لیں اور اس تضاد کو اپنی کھلی آنکھوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں دونوں عمل باپ اور بیٹی کے قدرتی محبت ہی ہیں جس پر اتراز یا تنقید کرنا بنتا نہیں مگر بات صرف اتنی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں جزا بشیر احمد جماعت احمدیہ کے دوسرے امام کی بیٹی اپنے مضمون کچھ یادیں کچھ باتیں میں مزید لکھتی ہیں ہم کوئٹا میں تھے ابا جان کے ساتھ والے کمرے میں دونوں کے درمیان میں دروازہ تھا جو بند رہتا تھا امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میرے دکھائے بغیر کوئی ناول نہیں پڑنا آپا سلیمہ میر جو بات میں کراچی کی صدر بھی رہی وہ لائب ریری سے ناول لا کر امی جان کو سناتی تھی ایک چھوٹا سا ناول لائی رئیس جعفری کا اس پر لکھا تھا نہائی پاکیزہ ناول میں نے ان سے لے لیا پاکیزہ ناول ہے اور پڑھنے لگی رات کا وقت تھا چھوٹا سا ناول تھا انجام کچھ دردناک تھا میں رونے لگی امی نے میرے رونے کی آواز سنی تو میرے پاس آئیں میرے موں پر سلحاف ہٹایا اور ناول دیکھ کر اٹھا لیا اور مجھے ڈانٹا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں پڑا اس پر ابا جان نے ناول امی کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا کہ میں پڑھوں گی کہ میں پڑھوں گی امی کہیں کہ پہلے میں نے پڑھ میں نے لیا ہے اس لئے پہلے میری باری ہے اس چھینہ جپٹی میں غالباً ابا جان کو بھی خبر ہو گئی اس پر تفسرہ کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ پڑھیں لکھتی ہیں میں اوپر بلایا گیا میں ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی وہاں میرے پلنگ بچھا ہوا تھا پلنگ کمرے کے درمیان میں تھا اور ریڈیو میز پر ابا جان کے کمرے کے قریب پڑا تھا ایک دن میں نے امی سے لیٹے لیٹے کہا کہ ابا جان سے پوچھیں میں ریڈیو سن سکتی ہوں ابا جان نے اجازت دی تھی میرا پلنگ ریڈیو کے ساتھ لگا ہوا تھا وہاں لیٹے لیٹے سنتی رہتی تھی کچھ دنوں کے بعد ایک رات کے لیے ابا جان اپنے دفتر جاتے ہوئے میرے پاس کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا بیماری کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی بس اس بات کا خیال رکھنا کہ آواز کمرے سے باہر نہ جائے صفحہ 149 پہ ہے یہ ہمیشہ رات کو اپنے سرہانے پسٹول رکھ کر سوتے تھے چھوٹا سا تھا ان دونوں واقعات میں بظاہر کوئی ایسی قابل اطراز بات نظر نہیں آتی مگر ان دونوں واقعات میں بلا انتیاز تضاد کولو فیلک کی وہ جلک ملتی ہے جس سے عام احمدی انجان ہے مرزا بشیر صاحب نے اپنے مریدوں کو ریڈیو سننے اسے منع کیا ہوا تھا عام رسائل تک کسی احمدی کی رسائی نہ تھی مرزا محمود صاحب نے سیسل ہوتل کی ایک اطالوی رکاسہ کو بھی قادیان میں بچوں کی تعلیم کے بہانیں مددو کیا جس پر احمدیوں کی اکثریت نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اطالوی حسینہ کس طرح بچوں کو انگریزی تعلیم دے سکتی ہے جب بات حد سے بڑھنے لگی اور اس رکاسہ کی شہرت قادیان سے باہر نکلنے لگی تو مجبوراً ان محترمہ کو واپس بجوانا پڑا اس پر مولانا زفر اللہ صاحب نے ایک نظم بھی لکھی تھی جو پیش کی جا رہی ہے تو اس طور میں اللہ ہی اجماعت کے خلیفہ صاحب کا یہ شوق اور سرگرمیاں ہوا کرتی تھی اب میں وہ نظم پڑھ کے سناتی ہوں اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار لاہور کا دامن ہے تیرے فیض سے چمن پیغمبر جمال تیری چلبلی ادا پروردگار عشق تیرا دل ربا چلن الجے ہوئے ہیں دل تیری ظلف دراز میں ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو فتن پروردہ فسو ہے تیری آنکھ کا خمار آوردہ جنو ہے تیری بوے پیرہن بیمانہ نشات تیری سا کے سندلی پہ آئینہ سرور تیرا مرمری بدن رونک ہے ہٹلوں کا تیرا حسن بے حجات جس پر فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن جب قادیاں پہ تیری نشیلی نظر پڑی سب نشہ نبوت زلی ہوا حرن میں بھی ہوں تیری چشم پر افسوں کا مطرف جادو وہی آج اے قادیاں نشیگن